کروں گا چرپاٹی سر آپ کا جس طرح سے اگر بات کی جائے سر صبح سے سات بجے سے کڑکڑا کی تھنڈ سے اگر ہم بات کریں وہاں سے سورج کی پہلی کرنے کے ساتھ مددان شروع ہوا اور اب جب کی دن کا دوسرا پہر لگ گیا ہے یعنی کی دو بج گئے ہیں گھڑی میں اور چالیس پرتیشت سے زیادہ بوٹنگ ہو چکی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس ووٹنگ کو کیسے مانتے ہیں نشط طور پہ دیکھیں میں بتا دوں کی جو بوٹنگ ہے جیسے آپ نے اس کے پہلے جو انٹھامن سیٹوں کا چناؤں ہوا تھا اس دوران بھی لگ بھگ اتنے بجے اتنے ہی پریسٹ کوٹ ہوا تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر بوٹنگ پرسنٹیز پیسٹ سے اوپر جائے گا ستر کے لگ بھگ جائے گا تو یہ جو بھی سرکار ہوتی ہے بی جی پی کو ہو سپا کو ہو اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے اور جو انٹھامن سیٹے پچھلی بار ہوئی ہیں چناؤں ان میں تین پرسنٹ بوٹ کم ہوا ہے اور ابھی اسی سمیر لگ بھگ 49 ترسط بوٹ ہو چکا ہے بل ساتھ امر جی جی ہیں امر جی آپ تو اتنہ فردیش کی راجنیت کو بہت اچھے سے جانتے ہیں وہاں پہ جو اس کے پہلے بوٹنگ پرسنٹیز جو مجھے معلوم ہے مجھے اپنی جانکاری کے انصار کہ کوئی بھی سرکار میں جب بوٹنگ پرسنٹیز بڑھتا ہے اور یہاں پہ بوٹنگ پرسنٹیز تیسلی بار 63 تھا جس سے گھٹکی 61 آ گیا تھا 60 آ گیا تھا مجھے لگتا ہے اس سے نقصان ہوگا اور ابھی دو بج گئے ہیں اور جو ادھیکتم بوٹ جو پڑھنے کا سمیہ ہوتا ہے وہ لگ بھگ چار سے پانچ بجے کی بیچ پہ ہوتا ہے لوگ پھرسط ہو کے بوٹ ڈالنے جاتے ہیں کیا لگتا ہے کتے پرسنٹ تک جائے سکتا ہے مجھے جس طرح سے لگتا ہے کہ پہلا اگر ہم چرن کو دیکھیں تو لگ بھگ پہلے چرن میں بھی یہی حال تھا اور سیم وہی جو پرکریہ یا سیم جو پیٹن بولیں وہی سیم پیٹن ہمیں یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے میں بھی جو ہم آکڑا رکھے تھے اس سے کم ہی پرتیشت پہنچا جو کہ ہم آپ جب دیسکشن بھی کر رہے تھے تو یہی بات کر رہے تھے کہ ایک ووٹرز بھی تو بڑھے ہوں گے ہاں کہ اپنے ووٹرز بڑھے ہوں گے اس حساب سے پرتیشت جو ہے وہ الٹا کم ہوا اور وہی جو پیٹن ہے وہ ہمیں دوسرے چرن بھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے اس کو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو پیٹن ہے وہ سیم وہی ریپیٹ کر رہا ہے اور اسی دھنگ سے چل رہا ہے اور یہاں پہ جو فیکٹر ہے وہ میں آپ سے بلکہ یہاں پہ سب جانا چاہوں گا کہ سب لوگ بول رہے ہیں کہ مسلم سیٹ ہے مسلم باہولے چھیت رہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے جو کینڈیڈیٹس ہیں جیدہ در مسلم کینڈیڈیٹس اتر ہیں سب سے زیادہ بسپانے اتارے ہیں تو کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسلم مسلم کینڈیڈیٹ لڑ جائے وہ کہیں بیجے پی بھی بھی مان سکتی ہے بلکل آپ نے کہا تو میں آپ کو بتا دوں کھل پچپنٹ سیٹوں میں اٹھتر مسلم امیدوار ہیں جس میں سپا گٹھ بندن کے اٹھارہ ہے بسپا کے تیس ہیں کانگریس کے اکیس ہیں اور اویسی نے بھی کھڑے کیے ہیں ان کے پندرہ ہیں تو اویسی کو اگر آپ مائنس بھی کر دیں جیسا کہا جاتا ہے کہ اویسی کا چونکہ اتر پردیش کے جو مسلم آبادی ہیں انہوں نے ایک لیسے نکار بیا ہے کہ بوٹ کھٹا ہوا ثابت ہو رہے ہیں تو کانگریس اور بسپا کہ جو پیئیس اور اکیس ہیں یہ نشط طور پر جہاں سپا نے اٹھارہ مسلم کنڈیڈیٹ یہ ہوں گے وہیں پہ انہوں نے بیا ہوگا چونکہ لیکن سپا کے ساتھ پلس یہ ہے کہ مسلم کنڈیڈیٹ کے ساتھ ان کا یادو جو بوٹ ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں کئی ایسی سیٹیں ہیں ان میں خاص کر ان میں جو چومن سیٹوں پرسپن سیٹوں پہ چھنا ہونا ہے ان میں یادو اور مسلم ملا کر کے ساٹھ ساٹھ پرسنٹ ہے تو وہ سیٹیں تو نشط طور پر سپا کو جاتی دیکھ رہی ہیں اور آپ دیکھے ہوں گے اتنی پرچند بہومت کے ساتھ سرکار بنی تھی لیکن ان سیٹوں میں آکڑے آکڑے بتا رہے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے آکڑے کیا ہے اس آکڑے میں سہارانپور میں دو کانگریس لے گئی تھی ایک سپا لے گئی تھی بیجنور میں چھے ٹھیک تھی بیجے پی دو سپا تھی مجبور سپا سب جگہ ہیں سپا سب جگہ ہیں اور اگر ہم مرادہ بات کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ سپا اُلٹا چار ہے چار سیٹیں جس طرح کا سمی کرن اس بار بن رہا ہے اور جس سمارٹلی کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے سپا یہاں پہ پلے کر رہی ہے ظاہر طور پہ یہ لگتا ہے ترپانڈی جی آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں مجھے جو لگ رہا ہے کہ پچھلی بار 38 سیٹ بیجے پی نکالنے میں کامیاب رہی تھی اور سپا کے پاس پندرہ تھی اس بار آپ کتنا سہمت مجھے لگتا ہے کہ یہ فگر چینج ہوگا اور ہو سکتا ہے اُلٹ بھی سکتا ہے آپ اس بات سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں بلکل اتفاق اس لئے رکھ رہے ہیں کہ جب ناراج بد آتا ہے جب سرکار سے ناراج ہوتا ہے وہ بوٹ ڈولنے جرور جاتا ہے ایک ہوتا ہے ان کے سمرتھاک بھاجپا کے سمرتھاک وہ جتے حالک ان کا سنکھن بہت بڑا ہے اس سنکھن میں یہ سارے اپنے دور ٹو ٹو ٹور جا کے بوٹ ڈلوا لیں گے لیکن تٹاست جو بد آتا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آج بھاجپا سرکار بن ہی رہی ہے چھوڑ دو یا ادھر جانا ہے سپا کے تو سارے بوٹ ڈل جائیں گے مسلم اور یادوں کے لیکن جو بوٹ نہیں ڈلیں گے اگر بوٹ پرشنٹ ہے تو بھاجپا کے نقصان ہوگا اور ان چیزوں میں کئی ایسی جیسے پہلے ہی بتایا کہ کرو درجن بھر ایسی سیٹیں ہیں ان میں پچپن میں سے جہاں مسلم اور یادوں مل کر کے ساٹھ پچپن ساٹھ کے لگ گا وہ سیٹیں جو آپ نے کہا اُلٹ سکتا ہے تو اُلٹ ہی سکتا ہے آنپیس اور پندرہ اُلٹا نہ ہو جائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو اندر کھانے کی خبر ہے وہ یہ ہے وہ بھی مان رہے ہیں کہ پسیمی اکتا فردیس میں ان کو نقصان ہوگا یا کسان آمدولن کا بھی فرق پڑ رہا اسپیشلی اگر ہم اس دوسرے چرڑ کی بات کریں کیونکہ پہلے چرڑ میں تو لگ بگ انہوں نے تیرپن سیٹ حاصل کی تھی اس کے دو چپناہوں کے بعد دو سیٹیں اور مل گئی تھی لیکن جو یہ بھی ایک پسچم کا ہی نیچے کا بھاگ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ضرور بی جے پی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں بلکل بھی مجھے طور پر پہلے بھی جب اس لہر میں بھی اگر آپ لیکھا جائے تو یہی سے بہت کانگریز کی سپا کی سب جگہ سیٹیں ہیں کئی جگہ ایسی بھی ہیں کہ جیسے برادہ باد میں سپا کی چار تھی اور دو بی جے پی کی تھی تو یہاں معاملہ الٹا پڑ سکتا ہے اچھا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بسپا ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے جو بسپا کے ووٹرز نہیں نظر آ رہے ہیں تو کیا یہ جو بسپا کے ووٹرز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کو بھنانے میں بی جے پی کامیاب ہوگی کی سپا کامیاب ہوگی بسپا کے ووٹر بی جے پی بھنان میں کامیاب ہوگی کیونکہ یہ جو جس طرح سے بہجم سماج پارٹی نے ایک عصارہ بھی مایہ باتی جی نے کیا ہے کہ ہم سپا کو ہرانے میں اگر بی جے پی کے مدد ہوگی تو میں کر دوں گی حالکہ عصارہ تھا پر تکس نہیں تھا پر اکھر روپ سے انہوں نے کہا تھا اور جو یہ مسلم پر تیاسی جو دیئے ہیں سپا کے چار ہزار بوٹ کٹے پین ہزار بوٹ کٹے بہجم سماج پارٹی کٹے گی تو وہ نشطی طور پر سماج باتی پارٹی تو بسپا کے جو میں آپ کو بطا دوں انبیترن یوجنہ ہے پرحان منتری آواز یوجنہ ہے وہ جو ہے وہ جو بہجم سماج پارٹی کے بوٹ ہیں جاتو بوٹ ہیں ان کی وہ ان کی طرف کہیں نہیں کہیں ان کے جو ووٹرز ہیں وہ کافی انفلوئنس ہیں کیونکہ ان کو اس یوجنہوں کا لاب ملا ہے گراؤنڈ لیویل پہ بی جے پی کے ان یوجنہوں کا ان کو فائدہ ملا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی طرف انفلوئنس ہے بسپا بوٹرز کی اگر ہم بات کریں بلکل بلکل بھارٹی جنتہ پارٹی کی طرف ہی وہ بوٹ جائیں گے وہ مجھے نہیں لگتا ہے چونکہ وہاں یادوں جو ہیں وہ باہو بلی ہے اور جو باہو بلیوں سے جو بی جے بی اسپا کے بوٹر ان کو باہو بلیوں سے لڑائی ہے ان کی باہو بلی اگر برام بھار اور تھاکور ہے تو یادوں بھی ہیں تو وہ یادوں کو تو نہیں دیں گے وہاں پہ مجھے لگتا ہے آپ کو میں کوب جانکاری دے دوں یہ آپ نے دنسوں کو بتا دیں ابھی تک کہاں کتنے پرشت بوٹ ہوا ہے بریلی میں 49 سنمولو ایک پرشت ہوا ہے سہارنپور میں 42 سنمولو چار چار پرشت ہوا ہے سہ جہاپور میں 35 سنمولو چار پرشت ہوا ہے مراد آباد میں 41 سنمولو نو چار ہے امروہا میں 40 سنمولو آٹھ چھے ہے رامپور میں 40 سنمولو چار چھے ہے بیجنور میں سب سے کم 26 سنمولو پانچ ایک ہے بدائیو میں 35 سنمولو پانچ پانچ ہے سنبھل میں 49 سنمولو ایک ہے آپ اتر پردیش کو بہت اچساس جانتے ہیں امروزی یہ بیجنور میں 26 سنمولو پانچ ایک ہوا ہے یہ کیا اشارہ کر رہا ہے سب سے کم جیسے ہی آپ نے بولا تو میں اس آگڑے کو ترند یہ پیپر جو ہمارے پاس تھا اس کو ہم دیکھ رہے تھے جس میں یہ ہمیں 2017 کا آگڑے لکھے ہوئے ہیں تو بیجنور میں بیجے پی بہت مضبوط تھی اب اس طرح سے جو ووٹنگ پرسنٹیج اور جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہ ووٹنگ پرسنٹیج اگر کم ہوگا تو موجودہ سرکار کو نقصان ہوگا تو وہ صاف نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے بیجے پی بیجنور میں اچھی خاصی سٹرونگ ہے چھے دو ایک طرح سے سپا دو ہے یہاں پہ اور چھے بیجے پی ہے لیکن یہ جو ووٹنگ پرتیشت کم ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ ایک اچھے سنکیت نہیں ہے کہ بیجے پی اپنے ووٹنگ کو ووٹنگ بوٹ تک پہنچانے میں یہاں کامیاب نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے مجھے ان آنکھڑوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے بلکل آبار جی نشی طور پر ہم چاہیں گے ایک بار آپ اتر پردیش چلتے ہیں ہمارے سموادات نسانتھ ہیں وہاں پر ایک اور پوائنٹ مجھے لگ رہا تھا آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ آزم خان کا جو پورا میٹر تھا مجھے لگتا ہے ابھی وہ جیل میں ہے اور جس طرح سے ان کا جو یہ گڑھ ہے یہ گڑھ آزم خان کا گڑھ ہے اور مسلم اور یادو باہل کئی ایسے چھیت رہے ہیں جن پہ سات پرتیسط سے زیادہ ووٹرز ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سیمپتی ووٹ ان کو ملے گا دیشتر آزم خان سیمپتی ووٹ ایسا بھی ہوتا ہے کئی یادو اور مسلم بوٹ دو پرسنٹ چار پرسنٹ صحیح بوٹ نہیں ڈالنے جاتے ہیں آزم خان ایک طرح سے مسلم سمتدائی پورے نیتا مانے جاتے ہیں مسیحہ مانے جاتے ہیں اور ان کو اگر بوٹ جیل میں بند ہے تو سیمپتی تو نشیط ہوگی آپ کو یاد ہو بہت پہلے جب جنتہ لہر چلی تھے جارج فرنانڈیس چار لاکھ پتوں سے جیتے تھے جیل کے اندر رہتے ہوئے رام بلاس پاسوان جیتے تھے کئی لاکھ پتوں سے تو وہ جیل میں تھے اس کار ان کے ساتھ بہت جیادہ سمپتی تھی اس کے بعد بھی بڑے بڑے نیتا کہلائے جیل سے چناؤ جیت گئے اور اس چناؤ میں تو ایک طرح سے کلیر بھی ہو گیا ہے کہ بھاجپا اور سپا لڑ رہی ہے چناؤ آمنے سامنے اور ہندو مسلم والا بھی فیکٹر کہیں نہ کہیں کلیر ہو گیا ہے سپا بھی مسلم اور یادہوں پہ اور تھوڑے بہت ان اس پہ کھیل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آزم خان والا جو رول ہے وہ بہنا امپورٹنٹ یہاں پہ ہماردی جی آپ سے اور سر آپ سرپاٹی جی آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گا یدی ہم بھاجپا کو دیکھیں تو ٹکٹ ویترن میں اس بار بھاجپا اٹیکنگ موڈ میں نظر آئے لگاتار یوان کو نئے چہروں کو جگہ دی گئی ہے اور یدی رامپور کی یدی ہم بات کریں جس طرح سے آپ آزم خان کو لے کر بات چیت کر رہے ہیں تو وہاں سے بی جے پی کو اس بار آکاش سکسینا کو اتارا گیا ہے آکاش سکسینا کی بھومی کا دیکھی جائے تو وہ کئی بار آزم خان کو لے کر لگاتار ان کی کردیا پردیگریہ جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں اب ان کو لے کر آکاش سکسینا کو وہاں اتارنا بی جے پی کے لیے کتنا بڑا گیم چینجر رامپور میں ساویت ہو سکتا ہے آپ دونوں سے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا امر جی دشتی طور پر جیسا کہ کہا جا رہا کہ آکاش سکسینا یہ آکاش سکسینا وہی ہیں جن کے کارڑی جیل گئے ہیں آرگل اب آکاش اور سب زیادہ اسی سے لگاتار راجم خان چناؤ جیتے کبھی نہیں ہا رہے ہیں اجے رہے ہیں اسی سے لگاتا اب ایسی ستیتی میں کتنا ثابت ہوں گے آکاش سکسینا ان کے سامنے جبکہ ان کے ساتھ سمپتی ہے سارے بورٹ پڑھنے ہیں مسلم باہولے سیٹ ہے پچپن پرسنٹ ہے یادو بھی ہیں تو کیا ہوگا دیکھیں رامپور کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں رامپور میں جو تھا بہت مجبوط ستیتی پہلے بیجے پی کی نہیں تھی اور دو ہزار سبترہ میں بیجے پی کی پوری طرح سے اگر دیکھیں تو لہر تھی اور ابھی جو سمی کرڑ ہے وہ پوری طرح سے چینج ہو گیا ہے مسلم یادو ایک ہو گئے ہیں اور وہ ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اسپیشلی ہم جس بیلٹ کی یہ دوسرے چرڑ میں یوتر پردیس کے جس بیلٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ بہت ایک جھٹتا دیکھی گئی ہے اور جو ہم اور آپ بیجے پی جہاں مجھے لگتا ہے کہ نکلے میں کامیاب رہے گی ہم جو آکڑا اگر رامپور کا دیکھیں تو دو بیجے پی پچھلی بار تھی تین سپا تھی تو مجھے لگتا ہے کہ سپا یہاں پہ چار ہو سکتی ہے اور بیجے پی ایک پہ رکھ سکتی ہے کیونکہ یہ جو سمپتی ووٹ بول رہے ہیں یہ بہت پربارشالی ان کی چھوی رہی ہے اور ایک الگ ہی اس بار کہیں تو جڑا ان سے لوگوں کا ہو گیا ہے بلکل جی میں آپ کے پاس لوٹوں گا سر ہم ایک اب بیٹ نشانت سے بھی لے لیتے ہیں ہمارے نشانت سمواداتا لگتار گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں نشانت آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا جبکہ دو بچے کا سمیں ہو چکا ہے اب کتنا اتصاہ مطداتاوں میں نظر آ رہا ہے کیا وہی کتاریں اب بھی نظر آ رہی ہیں مددان کندروں پر نشانت بلکل بکاس پہلے سے بیٹ بڑی ہے سارے جتنے بھی سنٹرز ہیں وہاں پہ لگتار بیٹ کا آنا جاری ہے روٹنگ بھی لگتار تیجی سے ہو رہا ہے صبح صبح سے جس طریقے سے دیمے گتی سے سروعات ہوا اس کے بعد نو بجے سے گیارے بجے گیارے بجے کے بعد اب ایک بجے سیدھے ایک بجے میں جا رہا ہے سیدھے ایک گناہ سے دو گناہ دو گناہ سے تین گناہ تین گناہ کے بعد اب چار گناہ جو ابھی ایک بجے تک جو تصمیری ساپ ہوئی تھی تو چار گناہ پہلے جو گھنٹے تھے اس گھنٹے کے امساس چار گناہ جیادہ ووٹنگ اس گھنٹے پڑے ہیں مطلب بھی اس درمیان دو گھنٹوں میں پڑے ہیں جائیسی بات ہے کہ پہلے سے جیادہ ووٹنگ دیکھنے کو لیے مل رہی ایک بار اور ہم یہ کریں گے کہ پورے جو پچپن سیٹے ہیں جو نو جینوں کی پچپن سیٹے ہیں ان میں سے 49.07 پھنٹی ابھی تک مددان ہوئے ہیں اور اب جو اپ ڈیٹ ہے سہارنپور میں 42.4 پھنٹی ابھی تک ہو گئے ہیں ویجنور کی بات کریں تو 38.6 پھنٹی مراد آباد 42.28 پھنٹی سمبل میں 38.01 پھنٹی بدایوں میں 35.35 پھنٹی اور بریلی میں 35.47 پھنٹی سا جہاں پور میں 49.47 پھنٹی یہ نو جینوں کے آکڑے ہیں جو ابھی جہاں پہ ووٹنگ پڑی ہے سب سے زیادہ ووٹنگ سہارنپور میں پڑی ہے 42.44 پھنٹی اور وہی پہ دیکھا جائے تو تقریبا 35.57 پھنٹی بدایوں میں ووٹنگ ہوئی ہے بدایوں کو لے کر کے سمجھواری پارٹی نے چکایت کی ہے چناؤ آئیوگ سے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آدار کارڈ سے وہاں پہ ووٹنگ دینی دیا جا رہا ہے اور بدایوں کے بدایوں سہارنپور میں سہنسو رکھ دونوں نے چکایت ترج کر آئی ہے کہ وہاں پہ آدار کارڈ کے علاوہوں وہاں پہ ملاؤوں کو ووٹنگ دینی نہیں پہنچ بجے چھے بجے تک ہوگا یعنی اگر کسی کی طبیعت خراب ہے کسی کو جادہ خوکا رہے ہیں یا پھر اسے ستم لگ رہے ہیں کہ ان کے اندر کوویڈ کی جیسے لکھر دکھائی جے رہے ہیں تو ان کو اس پاچ سے چھے بجے کے بیچ میں ان کو روک کر یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ دن کے دو بج گئے اور ابھی تک کوئی ایسی بڑی گھٹنا سامنے نہیں آ پائی ہے ہم کل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ شانتی پونھ دھنگ سے یہ مردان سمپن کرایا جا رہا ہے میں ایک بار پھر امر جی جی آپ کے پاس اور سرپارٹی جی آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں ہم یدی ان سیٹوں کو دیکھیں تو یہاں جاٹ اور مسلم بہتایت میں ہیں اور یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں ہر راجنیتک پارٹی نے کوئی کور قصر نہیں چھوڑی کہ چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو یا انٹی انکمبنسی کی بات ہو تو لگاتار وپخش کی طرف سے بھی یہاں پوری زور آجمائش کی گئی ہے لیکن اس کے بعد سر کرشی قانون ہو گنہ بقایا ہو مجفر نگر دنگے ہو یا پھر قانون ویبستہ کی بات کی ہو ان تمام مددوں کے بعد یہ تمام جو پچپن سیٹے ہیں یہ نکالنا کتنی بڑی چنوٹی ہے آپ دونوں سے یہ میں جاننا چاہوں گا جو دیکھیں ایک بڑی چنوٹی تو بالکل ہے اور یہاں پہ جو سپا نے گڑوندھن کی آر ایل ڈی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ان کا سمارٹ موو آئے گا کیونکہ سپیچلی یہ دونوں جو پہلا چرن نکل چکا ہے اور دوسرا چرن میں بھی کئی ایسی سیٹے ہیں جہاں پہ جاٹ مدداتا ہے کسان مدداتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ان کی ناراضگی تھی اس کو اس گڑوندھن سے مجھے لگتا ہے کہ سپا بھنانے میں کامیاب رہے گی باقی اور ہم ایک بار سر سے بھی جانتے ہیں کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے گا دیکھیں اوپری طور پر تو لگ رہا ہے کہ جیسے اگر جہد چودری نے گڑوندھن کیا ہے تو جہد چودری جاٹوں کے نیتا ہیں تو سارے جاٹ بوٹ چلے جائیں گے لیکن آپ کو بھی دھیان ہوگا آپ نے اس میں ریپورٹنگ کی تھی مجفر نگر میں جو سامردائی تناؤ ہوا تھا میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے اگر اتر پردیس میں گیر کانگریسی کوئی مکھی منتری ہوا ہے چودری چرنڈ سنگھ ہوئے ہیں اور اسی پسیمی اتر پردیس کے بیل سے انہوں نے مسلم اور جاٹوں کا اکڑوندھن تیار کیا تھا اور وہ اتنا سفل رہا کہ انت میں پھر ان کو گیر کانگریسی مکھی منتری بنانا پڑا اور چودری چرنڈ سے مکھی منتری بنے اس سمیے انہوں نے کانتی دل بنایا تھا بعد میں دھیرے دھیرے ان کے بیٹے اور یہ جو بھی راستی لوگ دلے نے بنا دیا لیکن اس مجفر نگر کا جو ستناہ ہوا تھا وہ جاٹوں اور مسلموں کے بیچ میں ہوا تھا تو وہ گٹ ونن ٹوٹ گیا ہے اب نچلے اس طرح تک جین چودھی نے اگر اکلے سیادو سے کیا ہے تو وہ کتنا مدداتا جائے گا آج کل وہ استطیق رہی نہیں مایابتی کو چھوڑ دیں یا نہرو جی کو چھوڑ دیں اٹل جی کے نام پر بوٹ پڑ جاتے تھے کہ ہمارا نیتا ادھر چل گیا تو سارے بوٹ ڈل جائیں گا وہ استطیق نہیں رہی مایابتی جی ضرور ابھی ہے کہ اگر ان کے کہیں نہیں جہاں مدداتا ہے اگر وہاں جا کے پچار کر دیں بولے اس کو دینا ہے تو بوٹ چلے جائیں گے لیکن یہ وہ مدداتا ہے جو کم پڑھے لکھے ہیں لیکن جات میں ایسا نہیں ہے کہ گریب ہو کم پڑھے لکھے ہو تو وہ کتنا پلٹتے ہیں یہ تو خیر بعد میں معلوم پڑے گا لیکن جو ایک آپ بھی بتا رہے تھے کہ ایک سروے تائیپ کیا تھا تو اس میں ابھی بھی 50% مدداتا جیسے پچھلی بار 100% جات بی جی پی کی طرف گئے تھے ابھی 50% مدداتا بی جی پی کے ساتھ ہیں کیا لگتا ہے آپ کہیں کہیں نہ کہیں ان کو کرسی قانون کی جو ناراضگی تھی اور لکھین پوری کانڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک ناراضگی لوگوں کے اندر تھی حالان کی بی جی پی نے بڑی کوشش کی اس کو کم کرنے کی چاہے ہم گنہ کسین کے ساتھ خریدی کی بات کریں اس کو بھی ریٹ بڑھایا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کئی ایسی اور کچھ مسلم فیکٹر جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں انہوں نے مسلم مہلاؤں کی تین طلاق کی بات کی تو بی جی پی بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے لیکن میں بلکل سر آپ سے اتفاق رکھتا ہوں کہ جو ایک طرفہ کسان کے جو ووڈ تھے اس کا وہ ایک طرفہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوا ہے لیکن ایک جو انہوں نے لگ بھگ 50 روپے سمرتھن مول بڑھایا اکھلے سرکار میں جو کی لیکن مجبوری ہے ان کی جو ساڑھے 300 تک پہنچائے ہیں ان کا کہنا 400 پہنچاؤ اگر 400 اگر سمرتھن مول نے دے دیں گے تو آپ 400 روپے اگر سمرتھن مول دے دیں گے تو مل بالا یا تو نہیں بڑھائے گا تو مر جائے گا وہ اس لئے کہ اس کی مل ہے بجلی کا بل ہے مزدور ہے تو ان کا کہنا ہے بہت ساری چیزیں سکر نکالنے میں کھیری ہے بہت ساری چیزیں اور ہوتی وہ بیس کے کی ہے کانگریس کی ہے اس میں ایک اور بہت بیس بات ہے جیزہ آپ نے کہا کہ جو تین قانون واپس ہوئے ہیں تو تحلیل کچھ گئے ہیں لیکن جب بیقیقت بات آتی ہے جب سامپردائی تناؤ جس کے گھر سے کوئی مرا ہوگا نقصان ہوا ہوگا وہ پھر سماج جائن سامپردائی کتنا بھی گٹ بندن کر دیں وہ نہیں جانے والا وہ بی جی پی کی طرف جا سکتا ہے کیا کہ جس 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 کوئی ہوگی جی وہ بلکل نہیں بولے گا جیسے ہم لوگ بات کر لیکن ایک چیز اور ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ بات کر رہے کرونا کال کی بات کر رہے تھے کہ اتنے لوگ ہمارے بیچ نہیں رہے جو لوگ گزر گئے اس کرونا کے سیکنڈ ویف کی اگر ہم بات کرے تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ بی جی پی کو اس کا نقصان دیکھنے ملے گا لیکن اب جو دور آگیا ہے لوگ انسٹنٹ ہو بیٹیگٹ کی کنڈیڈیڈ جو ہے وہ کتنا پربھاو شالی ہے وہ اپنے چھتر میں کتنا لوگوں کو جو رکھا یا جو جو سرکار کی یوجنائے ہیں یا منشا ہے وہ اپنے لوگوں تک کتنے طرح پہنچا پنے میں کامیاب ہے وہ بھی کافی حد تک چناؤ میں بیدھان سبھا میں آپ کہ سکتے ہیں 60% 40% بیٹیگٹ اور 60% بیٹیگٹ اور 40% بیٹیگٹ بیٹیگٹ بول سکتے تو اس میں چار منتری بھی میدان میں ہیں سب سے بڑی بات یہ دھنسنگ سینی جو آپ کو دھیان ہو کی چھوڑ کے چھوڑ چھوڑ یہ منتری تھی یہ عمروحہ سے چناؤ لڑ رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ سمجھ بیٹیگٹ ہو سکتا ہے وہاں مسلم اور یادو بوٹ ہو اس مجھے لگ رہا ہے بلکل وہ سمی کر سمجھ گئے تھے اور لہر کو سمجھ گئے تھے اپنے سیٹ کی بات کریں تو وہ اس طرف کروٹ لے رہے ہیں لیکن یہ پچھلی بار انٹھامان اور پچھپن سیٹیں ہیں پچھلی بار تیرپن تھیں ان کے پاس اور اڑتیس ابھی بھی ہیں تو لے جا کر کے قریب انچاننے سیٹ ہوتی ہیں انچاننے سیٹ بھی جے پی کے پاس تھی انٹھامان اور پچھپن کو جوڑ دے تو سیدھے سیدھے 113 سیٹوں میں اس میں سے کم تو نشید ہوگا بپاکس کے پاس کھونے کچھ نہیں ہے ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے ایک اور بہت بات بتا مرکل 586 امیدوار ہے جس میں سے 147 پر اپرادھک پر درد ہے 113 پر گمیر اپرادھک پر درد تو اس میں سپریم کوٹ بھاگے کیا سنگاز لیتا ہے آپ خود سب سے بتا سکتے کیونکہ جب چناؤ آئیو کی پریس کانفرنس ہوئی تھی جب چناؤ آئو نے گوشنا کی تھی تو وہاں پہ پترکار بھائیو کے یہی سوال تھے کہ کئی ایسے اپرادھک پر آتے ہیں یا چناؤ کے دوران بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب چناؤ ہو جاتا ہے کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ جو نوٹ کیا ہے اس کا بھی اہم رول رہے گا اور بی جے پی اس کو کس طرح سے بھناتی یہ اس پہ جیدی چیز ہے امر جی آپ جیدی اچھا بتا سکتے ہیں کہ ہر بار چناؤ ہوتے ہیں تو نشتی طور پر کہیں بلوا ہو رہا گولی چل رہی اس بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی سکتے نہیں آ رہی ہیں آپ نے بہت لمبے سوات تک چناؤ دیکھیں اس کے لیے میں بولنا چاہوں گا کہ پردان منتری موڈی اور یوگی بلکل اسی بات کو کیس کر رہے ہیں کہ پچھلے جو ان کا کارکال رہا ہے اس میں بیجے پی جو بھی منتری ہیں اور لوگ ہیں وہ اپنے اپنے لیویل پہ یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سرکچت آپ کو اتر پردیش مل رہا ہے دنگا مکت مل رہا ہے بھے مکت مل رہا ہے تو وہ بھی فیکٹر مجھے لگتا ہے کہ یہاں جگہاں سپا اور بسپا کے پردیش آمنے سامنے ہوئے لیکن اتنا زیادہ جو ہاں نہیں ہو پائے تورن چناؤ آیوگ نے یا لوکل پرساسن نے تورن اس پر کابو پا لیا تو یہ ایک بڑا فیکٹر مجھے لگتا ہے لیکن یہاں پہ میں سر ایک چیز اور بات کرنا چاہوں گا کہ چناؤ پرتیشت کی بات جو ہم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ آج ووٹنگ دن ہے اور مددان جس طرح سے چل رہا ہے اور جو پیٹرن ہے وہ فرسٹ فیز کی طرح سیکنڈ فیز میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ اگلا اکڑا آجائے گا اور زیادہ دیکھا گیا ہے کہ چار بجے تک جیسے پچھلی بار کی اگر ہم بات کر رہے چار بجے تک ہی ووٹنگ جو مکھ ووٹنگ ہوئی تھی اس پہ بہت جیادہ اگلا ایک گھنٹہ مجھے لگتا ہے کہ نربار کرنے والا ہے کس طرف یہ کروٹ لے گا اور ظاہر طور پہ جو چناؤ مدداتا ہے وہ اس دن کیا سوچ کے ووٹنگ کرتا ہے کہ اپنا مددان کس کو دیتا ہے اس پہ بہت کچھ نربار کرتا ہے اور جس طرح سے گراب جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ پیسٹ قریب چلا جائے گا سات بجے چناؤ ہوئے ایک پھر پیس کنفینس کرے گا چھے بجے جو بوٹ تلتے ہیں اس سے قریب دو سے ڈھائی پرشنٹ بوٹ بٹ جائے کرتا ہے کیونکہ اس پرمائیس میں بتایا کی پیسٹ پرتیسٹ تک ووٹنگ پرسنٹ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تب پر بھی جو سینیریو ہے جو اگر ہم بات کریں پہلے چرڑکا لگ بھگ اسی طرح کا ہی ہمیں پیٹن دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل سر آپ جس طرح سے میں آپ بتا دوں کہ نکشانت بھی ہمارے ساتھ سم بات جاتا جھوڑے ہیں یادی آپ دونوں ان سے کوئی پرشن کرنا چاہے تو ضرور پوچھیں لیکن جس طرح سے ابھی آپ بی جی پی کی سٹریٹیجی پر بات کر رہے تھے چاہے وہ گنہ کو لے کر ہو یہاں ایک پرشن میرے بھی جہن میں سر اس پر ایک سنشت میں ٹپڑی آپ دونوں سے ہی میں چاہوں گا بی جی پی نے یادی ہم اس شیطر کو دیکھیں تو یہ وہ شیطر ہے جہاں لگو دیوگ کے لیے لوگ بہت تدپر دیکھتے ہیں لگو دیوگ کی اگر بات کریں اور جیسے ہم اگر ادھارن کو بھی دیکھیں تو رامپور کا چاہے وہ چاکو ہو مراداباد کے ورطن ہو شاہ جاپور کی جردوجی ہو یا فرنی چر کے لیے یہ ایریا مانا جاتا ہے اور اس کے بعد بیجی پی نے ایک سٹیٹیجی کو لے بیجی پی سامنے آئی چاہے وہ سی ایم یوگی آجی تناتھ ہو پردھان منتری ہو انہوں نے اپنی ریلیوں میں یہ ذکر کیا کہ اوڈی اوپی یعنی بھاچپا کی طور پر پیش کیا ہے اس کی یہی بجے تھی کہ جہاں اٹھاون پچھپن سیٹوں پر چھناب چل رہا ہے وہاں لگو دیوگ بہت جاد ہیں تو یہ سٹریٹیجی کس طرح سے بی جے پی تیار کر رہی ہے کانون ویوسطہ کو لے کر اس پوری سٹریٹیجی کو کیسے دیکھتے ہیں ایک چیز وکاس نے چھوڑ دی مجھے بریلی کا جھنکہ بھی چھوڑ دی ہے جی علی گھڑ کتالہ بریلی کا جھنکہ یہ امروز جیسا آپ کی کیا پڑی ہیں پھر میں اس پر جیسا انہوں نے کہا ادھوک کو لے کر کیا مددہ رہے گا جیسا بریلی کہہ رہی ہے کہ سرکاری نوکری دینا ہی نوکری نہیں ہے اگر ادھوک کھلے ہے تو اس میں نوکری ملی ہے کتنا افر ڈالے گا دیکھیں بلکل کیونکہ روزگار کا ایک ایسا مددہ رہا ہے جو پورے اتر پردیش میں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یا اگر ہم پورے دیش کی بات کرے تو بی جی پی پر لگاتار جو لوگوں نے سوال اٹھایا ہے اور مجھے لگتا ہے وپاکس کو بھی جو ایک گیپ ملا ہے وہ روزگار پہ ہی ملا ہے اس کی پریبھاشا الگ الگ دھنگ سے بھلے ہی وہ کر رہے ہے لیکن یہ بات سے میں جا کے لوگوں کو جو ووٹر ہیں ان کو ایک سیکیورٹی ملے گی جو ایک ہر آدمی کو ہوتا ہے آت نیر بڑھتا حالانکہ بی جی پی نے جتنے نعرے دیئے مجھے لگتا ہے کہ ان ساری دشا میں دیئے لیکن کہیں کمی بی جی پی کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے مرشت اپنے جیسا یودیو کے بارے میں تو آپ نے بتا ہی بھی آ ہے کانون بیوستہ بہت بڑا مددہ ہے یہ کانون بیوستہ اور اس کو لے کر یوگی سرکار نمبر ون پہ اگر کوئی آپ خوشنا پتر میں اپنے پانچ سال کے اچھے کاریوں کو بناتے تو یوگی سرکار میں کانون بیوستہ کو لے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہفتہ گیری بند ہو گئی گینگ گیسٹر ختم ہو گئے یہ پولیس کا خوف آیا ہے اگر گینگ گیسٹر پریسان ہے بان نئے پریسان لوگ پریسان ان سے ہوتے ہیں وہ ان کی طرف جا سکتے ہیں کانون بیوستہ سب سے اب وہ تھوڑا سرکشت محسوس کرتے ہیں جو گھنڈا گردی دادا گیری وہ بول رہے ہیں اس پہ جو ایک ڈر کا محول ہوتا ہے کہ پریسان پولیس کی بھی بھومی کا ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اور اسی چیز کو بیجے پی بھنا رہی اور مجھے لگتا ہے بھنانا اور اس کو بیجے پی اگر بھنا رہی ہے تو اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے میں اس طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک رہا ہے وہ نہ ہو اسی لیے وہ اپنی بات کو کلیر بھی کرتے ہیں کہ وہ گنڈا راج بھے مکت کر رہے ہیں نہ رہے ہیں اور ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پڑھا لکھا بھی مدداتا جو ہے اور اسپیشلی جو یہ قانون ویوستہ کی بات کر رہے ہیں وہ بیجے دس مارچ کو ہی پتہ چلے گا بلکل یہی دیکھنا ہے کہ جو آخری کا سمیں ہے اس میں یہ پرتیشت جو ہے اس میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے حلال سر آپ دونوں کا بہت شکریہ تمام چرچہ میں شریک ہونے کے لیے اور جو پورا انیلیسس ہے ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے آپ دونوں کا بہت شکریہ ساتھ ہی